مولوی مکلاوہ لے جا رہا تھا مولوی مکلاوہ لے جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک میراسی سے ہو گئی مولوی نے دل میں سوچا اکیلے جانے کے بجائے اپنے ساتھ میراسی کو لے جاتا ہوں راستے میں باتیں کرتے ہوئے جائیں گے تو سفر کٹنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور یوں بھی ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں چنانچہ مولوی میراسی سے کہنے لگا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو میراسی تو پہلے ہی دل میں امید لگائے بیٹھا تھا فوراں مولوی کے ہمرا جانے پر تیار ہو گیا دونوں سفر کرتے رہے میراسی بہت چلاک تھا جب مولوی کا سسورال قریب آیا دور سے کھیتوں کے پار مولوی کی بیوی کا گاؤں نظر آنے لگا تو میراسی مولوی سے کہنے لگا دوست پیٹ کا کھایا کوئی نہیں دیکھتا تن کا پہنا سب دیکھتے ہیں ایک حسن آدمی ہزار حسن کپڑا انسان کی عزت کپڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے بندہ اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے تم تو خیر سے ان کے جوائی یعنی دماغ ٹھہرے کیسے بھی کپڑے پہن لو کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن مجھے ان کپڑوں میں دیکھیں گے تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا ہاں تمہاری ناک ضرور کٹ جائے گی تمہارے سسورال والے کیا کہیں گے کیا سوچیں گے کہ مولوی کا دوست اور ان حالوں میں سو اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو میرے کپڑے تم پہن لو اور اپنی پوشاک مجھے دے دو میں پہن لو باقی جو تمہاری صلاح اپنا تو کام تمہیں آگاہ کرنا تھا مولوی بچارہ سادہ لو تھا چالاک میراسی کی باتوں میں آ گیا چنانچہ وہیں شیشم کے درختوں کی چھاؤں تلے کھڑی فصلوں کی اوٹ میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لباس تبدیل کیے میراسی کے سادہ اور غریبانہ کپڑے مولوی نے پہن لیے اور مولوی کی امدہ اور قیمتی پوشاک میراسی نے زیب دن کر لی دونوں چلتے چلتے گاؤں میں داخل ہوئے جب مولوی کی بیوی کے گھر پہنچے تو مولوی کی ساس سسر سالے سالیاں سب دماد کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھاگے بھاگے دروازے پر آئے دہلیز کے دونوں کناروں پر سرسوں کا تیل گرایا گیا میراسی نے بڑی شان اور بڑے روپ سے قدم اندر رکھا پیچھے پیچھے حیرت میں ڈوبا ہوا مولوی بھی داخل ہوا گھر والوں نے میراسی کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا لیکن بچارے مولوی کی کسی نے جھوٹو مو بات نہ پوچھی پسے پردہ اصل معاملہ یہ تھا کہ سسرالیوں نے میراسی کے اچھے کپڑوں کی وجہ سے دھوکہ کھایا وہ میراسی کو اپنا دماد مولوی سمجھے اور مولوی کو اپنے جوائی کا نوکر دوسری طرف چالاک میراسی نے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے بجائے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھایا خوب اکڑ کے ٹانگیں پھیلا کے تکیے کے سہارے چارپائی پر بیٹھا ہکے کے کش لگائے مزے مزے کے کھانے کھائے گرز مولوی کی ساس بیوی اور سالیوں سے اپنی خوب خدمتیں کروائیں میراسی کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں اور چھٹا سر کڑا ہی میں تھا مولوی یہ سب کچھ دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں کڑھتا تھا ستم بھلائے ستم گھر والا نے مولوی کو اپنے جوائی کا نوکر گردانتے ہوئے اپنی بکریاں چرانے کے لیے گاؤں سے باہر کھیتوں میں بھیج دیا پہلی زلتیں تو مولوی نے جیسے تیسے سہلی تھی لیکن یہ بیزتی ایسی نہیں تھی جسے آسانی سے برداشت کیا جا سکتا مولوی بھی علم والا پڑھا ہوا تھا جادو ٹونے سے واقع تھا بچارہ کہاں چروہے کے کتے کی طرح بکریوں کے آگے پیشے دوڑتا سو وہ کیکر کے گھنے پیڑ کی تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گیا اور بولا جڑ جاؤ تم بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سب بکریوں آپس میں جڑ گئیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوئی ہری گھاس کھاتی چلی جا رہی تھی مولوی ریوڑ کو اکٹھا رکھنے کی زہمت سے بچا کیکر تلے بیٹھا سارا وقت آنکھیں بند کیے مزے سے مرلی بجاتا رہا بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بکریوں کھل گئیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں اور مولوی انہیں ہاکتا ہوا گھر لے آیا جو ہی مولوی نے گھر میں قدم رکھا کیا دیکھتا ہے کہ مراسی مزے سے چار پائی پر بیٹھا ہے اور سب سے خدمتیں کروا رہا ہے مراسی نے مولوی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا اہل خانہ سے ٹہل سیوہ کروانے اور تھٹھا مزاک کرنے میں مصروف رہا مولوی کو یوں محسوس ہوا جیسے مراسی اس سے کہہ رہا ہو تو کس باغ کی مولی ہے جب تک معاملہ مولوی کی ساس اور سالیوں کا تھا بچارہ کسی نہ کسی طرح دل پر جبر کرتا رہا لیکن جب مولوی کی بیوی سرخ لباس پہنے بڑا سا گنگٹ نکالے چھوئی موئی بنی شرماتی لجاتی ہاتھوں میں سوئیوں کی پلیٹ پکڑے مراسی کو اپنا شوہر سمجھتے ہوئے اس کی طرف بڑی تو یہ منظر مولوی کے لئے ناقابل برداشت تھا اب اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا معاملہ واقعہ بہت آگے بڑھ گیا تھا اب اس کا سدھے باب ضروری تھا یہ مو اور مسور کی دال مراسی کو خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لانا اسے اس کی اوقات یاد دلانا لازم ٹھہر گیا تھا چنانچہ جو ہی مولوی کی دولن سوئیوں سے بھری تھالی مراسی کو پکڑانے لگی اور مراسی شرمندہ شرمندہ سا لال سرخ چہرہ ہونٹوں پہ شرمیلی سی مسکرہت آنکھیں جھکائے ہاتھ بڑھائے پکڑنے لگا این اس موقع پر مولوی نے آہستہ سے زیرے لب وہی منطر پھونکا جڑ جاؤ تم بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ دونوں کے ہاتھ پلیٹ سے جڑ گئے ایک طرف مولوی کی بیوی چارپائی کے پاس کھڑی زور لگا رہی ہے تو دوسری طرف مراسی چارپائی پر بیٹھا زور آزمائی کر رہا ہے مگر ہاتھ تھے کہ ٹس سے مس نہ ہوتے تھے جیسے گون سے چپک گئے ہوں ادھر مولوی کی بیوی پریشان ادھر مراسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی مولوی کی ساس کچھ دور ایک پیڑی پر بیٹھی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی وہی سے پکاری نی خیرتے ہیں کی میں کھڑی ہیں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اری خیرتو ہے کس لیے کھڑی ہو بیٹھی ڈری ڈری سہمی ہوئی چیخی نی مائے تھالی نے میرے ہاتھ پھڑ لینے تھالی میں نو چھڑے گی تیت تورانگی کہ اے ماں پلیٹ نے میرے ہاتھ پکڑنی ہے پلیٹ مجھے چھوڑے گی تو چلوں گی یہ سن کر مولوی کی ساس اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑی دوڑی آئی ادھر اس نے اپنی بیٹی کو چھوڑانے کے لیے پلیٹ کو پکڑ کر کھینچنا چاہا ادھر مولوی نے زیر لب کہا جڑ جاؤ تم لیجیے صاحب مولوی کی ساس کے ہاتھ بھی تھالی سے چپک کر رہ گئے اب تینوں خود کو آزاد کروانے کے لیے زور لگا رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں مگر تھالی ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی اپنی بیوی بیٹی اور دماد کی پکاریں سن کر مولوی کا سسر بھاگا بھاگا آیا جیسے ہی اس کے ہاتھوں نے پلیٹ کو چھوا مولوی نے پھر موہی موہ میں کہا جڑ جاؤ تم مولوی کے سسر کے ہاتھ بھی پلیٹ سے جڑ گئے کافی دیر تک وہ چاروں پلیٹ سے دنگل لڑتے رہے چیخیں مارتے رہے خود کو چھوڑانے کے لیے زور آزمائی کرتے رہے مولوی کی سالیاں ڈری سہمی دور کھڑی یہ سارا منظر دیکھتی نہیں ان میں سے کسی کو بھی قریب آنے اور پلیٹ کو چھونے کی حمد نہیں ہو رہی تھی مولوی انہیں تنگ کر کے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا اس نے میراسی سے خوب بدلہ لیا تھا آخر جب کچھ پیش نہ گئی تو میراسی مولوی کی بیوی ساس اور سسر چاروں رونے لگے مولوی سے یہ نظارہ نہ دیکھا گیا اس کا دل بھرایا اور اس نے آہستہ سے کہا کھل جاؤ تم پھر کیا تھا سب کے ہاتھ کھل گئے پلیٹ نے سب کے ہاتھ چھوڑ دیئے مولوی کی بیوی نے سوئیوں سے بھری تھالی وہیں پھینکی اور بھاگ کر کمرے میں جاکوسی باقی تینوں بھی حران پریشان بڑی دیر تک انگلیوں کو موڑ موڑ کر دیکھتے رہے کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا اتنے میں رات پڑ گئی جیٹ ہار کے دن تھے سہن میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے چار پائیاں بچھا دی گئیں مولوی اور میراسی سونے کے لیے لیٹھے دن بھر میراسی کی خوب خدمت ہوئی تھی اس نے اپنی گنجائش سے کہیں بڑھ کر کھانے کھائے تھے اگرچہ دل نے کہا بھی تھا کہ کھانا پر آیا ہے پیٹ تو پر آیا نہیں لیکن ایسے موقع پر دل کی کون کافر سنتا ہے اس لیے جب آدھی رات ہوئی میراسی کو شدید حاجت ہوئی بچارہ اٹھ کے بیٹھا مولوی کے سسر ساس بیوی سالے سالیاں سب اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے خراتے لے رہے تھے خوش قسمتی سے بغل میں مولوی کی چارپائی بیچھی تھی میراسی نے جنجوڑ کے اسے جگایا مولوی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا میراسی اس کی منت سماجت کرتے وہ کہنے لگا مولوی اس وقت مجھے سخت حاجت ہوئی ہے خدا کے لیے میرے ساتھ باہر کھیتوں میں چلو اس وقت اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلا یعنی واش روم بنانے کا رواج نہیں تھا سب مرد عورتیں بوڑے بچے رفع حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں جاتے تھے مولوی میراسی کے ہمراہ جانے پر ازاماند ہو گیا دونوں چپ چاپ چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے گاؤں سے کافی باہر کھیتوں میں آگئے مولوی تاروں بھرے آسمان کے نیچے کچھ دور کھڑا ہو گیا اور میراسی بیٹھ کے رفع حاجت کرنے لگا جب فراغت ہوئی تو صفائی کا مسئلہ درپیش ہوا قریب بھی کسی کسان نے شیشم کا پیڑ کاٹ کے پھینکا ہوا تھا اس کا تنہ جو خوب لمبا اور کافی چوڑا تھا زمین پر بڑا تھا مولوی اس کی طرف اشارہ کر کے میراسی سے کہنے لگا ارے یار اس تنے پر بیٹھ جاؤ اس سے اچھی طرح پیٹھ گساؤ سب صاف ہو جائے گا میراسی نے ایسا ہی کیا تنے کے سیرے پر بیٹھ کر اپنی پیٹھ گسانے لگا مولوی میراسی سے اس قدر تنگ آیا ہوا تھا کہ پہلے والے انتقام سے اس کی پوری طرح تسلی نہیں ہوئی تھی یہ میراسی سے بتلا لینے کا ایک اور نادر موقع تھا اس نے آہستہ سے موہی موہ میں کہا جڑ جاؤ تم وہ تنہ میراسی کی پیٹھ سے جڑ گیا اب جو ہی وہ اٹھنے لگا پیڑ کا تنہ بھی اس کے ساتھ ہی اوپر اٹھ گیا اس نئی مصیبت سے میراسی بھنچکہ رہ گیا اس نے تنے کو اپنی پیٹھ سے الہدہ کرنے کی بہتیری کوشش کی لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات میراسی جس طرف بھی جاتا ٹالی کا بھاری بھرکم تنہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا بچارہ گاؤں میں پہنچا تو اور آفت آئی جس گلی سے بھی گزرتا تنہ کبھی دائیں کبھی بائیں گھروں کی دیواروں اور دروازوں سے ٹکراتا سارا گاؤں اس آفت ناگہانی سے جا گیا جس گھر کے دروازے سے بھی تنہ ٹکراتا آواز پیدا ہوتی گھر والے آنکھیں ملتے ہوئے بھاگے بھاگے باہر نکلتے کہ خدا خیر کرے آدھی رات کو کیا بلا نازل ہو گئی گلی میں یہ عجب نظارہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ ایک شخص کی پیٹھ میں ٹالی کا بھاری بھرکم تنہ دھسا ہوا ہے اور وہ جس طرف بھی جاتا ہے تنہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کچھ دیر تو لوگ حیران ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے پھر یک لختی وہ ہا ہا ہی ہی کرنے لگتے اور ہستے ہستے پیٹھ میں بل پڑ جاتے بعض تو ہستے ہستے لوٹ جاتے ادھر مولوی دل ہی دل میں خوب لطف اندوز ہو رہا تھا میراسی نے تو جو کیا سو کیا مگر مولوی نے بھی اس سے خوب انتقام لیا سارے گاؤں کے سامنے اس کی خوب فضیحت ہو رہی تھی خوب رسوائی ہو رہی تھی بڑی بڑیاں تل کھول کر کہکے لگا رہی تھی جوان عورتیں چادروں میں لپٹی گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہونٹوں میں دبٹوں کے کنارے دبائے ہنس رہی تھی اور گلیوں میں مرد اور بچے کہکے لگاتے تالیاں بجاتے آوازیں کستے میراسی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ہولے ہولے چلتا یہ حجوب میراسی کے ساتھ ساتھ مولوی کے سسرال کے سامنے آ پہنچا باہر شور سن کر سب سسرالیے ہر بڑا کے اٹھے اور دروازے کی طرف بھاگے وہاں عجیب منظر تھا اپنے جوائی کی یہ حالت دے کر بچارے پانی پانی ہو گئے سارے گاؤں کے سامنے ان کی تو ناک جیسے کٹ گئی تھی مولوی کی بیوی تو کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہی بچاری کمرے میں بند ہو کر رہ گئی میراسی کی آنکھیں کھولنے کے لیے سزا کچھ زیادہ ہی تھی اب اس نے روتے ہوئے سب کے سامنے اس راستے پردہ اٹھایا کہ میں تو میراسی ہوں تمہارا اصلی دماد تو یہ مولوی ہے پھر اس نے گڑ گڑا کر مولوی سے اپنے کیے کی معافی مانگی اس پر مولوی کا دل بھی بھرایا اس نے اسے معاف کر دیا اور ہولے سے کہا کھل تو بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ درخت کا تنہ میراسی کی پیٹ سے الگ ہو گیا یوں کہیں جا کر میراسی کی جان کی خلاصی ہوئی اس نے سکھ کا سانس لیا جان بچی سو لاکھوں پائے اب حقیقت کھل چکی تھی مولوی کے سسرالیوں نے مولوی کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا سات سالیاں اس کے ناز نقرے اٹھانے میں لگ نہیں سسر اور سالے آگے پیچھے پھرنے لگے اور بیوی گھنگا ٹوڑے دروازے کے پیچھے سے چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی مولوی چارپائی پہ کسی ساہوکار کی طرف بیٹھا مسکرا مسکرا کے میراسی کی طرف دیکھ رہا تھا میراسی کو کوئی جھوٹا مو نہ پوچھ رہا تھا اب میراسی کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جیسا اس سے پہلے مولوی کے ساتھ ہوا تھا جیسی کرنی ویسی بھننی لیکن وہ بھی میراسی تھا شرارت اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کچھ دیر تک تو دل دل میں پیچھو تاب کھاتا رہا پھر مولوی سے بدلہ رینے کا پکا ارادہ کر کے پرسکون ہو گیا چونکہ رواج ہے کہ جب داماد مکلاوہ لینے کے لیے آتا ہے تو عام طور پر ایک رات اپنے سسرال میں ضرور گزارتا ہے مولوی ایک رات گزار چکا تھا مگر وہ رات اس نے اپنے سسرال میں داماد کی حیثیت سے نہیں بلکہ نوکر بن کر بتائی تھی اس لیے اس کے سسرال والوں نے اسے روک لیا کہ ایک رات ہمارے ہاں اور بسر کرو تاکہ ہم اپنے جوائی کی خدمت کا حق ادا کر سکیں جی بھر کے دل کی حضرتیں نکال سکیں غرض سارا دن مولوی کی آؤ وقت ہوتی رہی اس نے ایسے ایسے رنگ برنگے قسم قسم کے کھانے کھائے اور اتنی مقدار میں کھائے کہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھائے تھے جب آدھی رات ہوئی مولوی کی آنکھ کھل گئی اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی پہلو میں ایک چارپائی پر میراسی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا مولوی نے جھنجوڑ کر میراسی کو جگایا میراسی ہربڑا کر اٹھ بیٹھا مولوی نے اسے پانی لانے کے لیے کہا کچھ دور سہن میں کونے کے تھنڈے میٹھے پانی سے بھرا مٹی کا گھڑا رکھا تھا پاس ہی پانی پینے کے لیے مٹی کا پیالا بھی تھا میراسی مولوی کے لیے پانی لینے آیا یہ مولوی سے اپنی بیزتی کا بتلا لینے کا سنہری موقع تھا میراسی کے شرارتی زہن نے اسی لمحے ایک سازش کا تانہ بانہ بننا شروع کر دیا اس نے مٹکہ انڈیلا پانی سے پیالا بھرا قریب یہ سابون کی ایک ٹکیا پڑی ہوئی تھی اس نے سابون اچھی طرح پانی میں گھول دیا اور یہی سابون گھولا پانی لے جا کر مولوی کو پلا دیا اس طرح یکے بعد دیگرے اس نے سابون گھول گھول کے پانی کے کئی پیالے مولوی کو جا پلائے اندھیرے کے باعث مولوی کو پتا ہی نہ چلا کہ وہ جو پانی پی رہا ہے اس میں کیا ملا ہوا ہے چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ میں گھڑ بڑھ ہونے لگی مروڑے اٹھنے لگے اب اتنا وقت نہیں تھا کہ بھاگ کر گاؤں سے باہر کھیتوں میں جا کر رفا حجت کی جاتی مولوی نے مراسی کو مدد کیلئے پکارا وہ پہلے ہی تیار بیٹھا تھا جلدی سے ڈگ بھرتا ہوا پانی کے مٹکے کی طرف گیا گھڑا انڈیل کے سارا پانی زمین پر بہا دیا اور خالی گھڑا اٹھا کے مولوی کے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی اس وقت تو یہی ایک ترقیب ہو سکتی ہے کہ تم یہ خالی مٹکہ زمین پر رکھو اور اس کے موں پر بیٹھ جاؤ اور رفا حجت کرتے جاؤ مرتا کیا نہ کرتا اب سوچنے کا وقت کس کافر کے پاس تھا مولوی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے گھڑے پر سوار ہو گیا پیٹ چھوٹ رہا تھا اور دست پر دست آ رہے تھے ذرا سی دیر میں گھڑا بھر گیا مولوی فارغ ہو چکا تھا وہ میراسی سے پوچھنے لگا کہ اس مٹکے کا اب کیا کروں اب میراسی کے ذہن میں تیار ہونے والی سازش کے اگلے محلے کو عملی جامعہ پہنانے کا وقت تھا میراسی نے فورا جواب دیا کرنا کیا ہے اسے اٹھاؤ گھر سے نکلا اور گاؤں سے باہر کئی دور پھینکاؤ رات ماں کا پیٹ ہے کسی کو کیا پتا چلے گا ہاں اگر یہ مٹکہ یہاں پڑا رہا تو پو پھٹتے ہی سب کو خبر ہو جائے گی نئی نویلی دلن کے آگے تمہاری بہت رسوائی ہوگی مولوی تو یہ سوچ کر ہی کام اٹھا اس نے اسی وقت تب میراسی کی ہدایت کے مطابق گھڑا اٹھا کے سر پر رکھا اور گھر سے باہر نکل گیا اب سازش کے آخری حصے پر عمل درامت کا وقت تھا میراسی نے جنجوڑ جنجوڑ کر سب گھر والوں کو جگایا اور پکار پکار کے کہنے لگا اللہ کے بندو تم یہاں مزے سے پڑے سو رہے ہو اور تمہارا دماد ادھر آدھی رات کو چپ کے چپے تمہاری بیٹی کو چھوڑ کے جانے کے صرف چلا جا رہا ہے یہ سننے کی دیر تھی کہ سب گھر والے چار پائیوں سے چھلانگے مار کے کودے اور اپنے دماد کو آوازیں دیتے اس کے پیچھے بھاگے مولوی نے جب انہیں آتے دیکھا تو پریشانی میں اپنی رفتار تیز کر دی ادھر سسرالیہ بھی دوڑنے لگے اب صورتحال یہ تھی کہ مولوی آگے آگے بھاگ رہا تھا اور سسرالیہ پیچھے پیچھے چونکہ مولوی نے سر پر بھاری مٹکہ اٹھا رکھا تھا اس لیے اس کی رفتار ان کی نسبت کم تھی چنانچہ جلدی انہوں نے اسے جا لیا جیسے ہی انہوں نے اسے پکڑ کے کھینچا گھڑا مولوی کے سر سے نیچے آ رہا زمین پر گرا ایک دھماکہ ہوا اور چھینٹیں اڑی اور سب لوگوں کے کپڑے غلازت سے بھر گئے خدا خدا کر کے صبح ہوئی مولوی کے سسرال والوں نے دماد اور بیٹی کو رخصت کیا لیکن اس وقت بھی ان سب پر حیرت تاری تھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گزشتہ رات والا کیا واقعہ تھا وہ جتنا غور کرتے اتنا ہی الچ کر رہ جاتے تھے مگر مولوی کی سمجھ میں سب آ رہا تھا چنانچہ جیسے وہ تینوں مولوی مولوی کی بیوی اور میراسی گاؤں سے باہر نکلے مولوی نے ہاتھ جوڑ کے میراسی سے معافی مانگی اور کہا خدا کے لیے میرا پیچھا شوڑ دو تم اپنی راہ لو اور میں اپنی مجھ سے سخت غلطی ہو گئی جو تمہیں اپنے ساتھ لے آیا میرے باپ دادا کی توبہ اگر زندگی میں پھر ایسا کروں میں تو سارے دلوں کو وسیعت کر کے مروں گا کہ مکلاوہ لینے اکیلے ہی آنا کبھی کسی کو ساتھ نہ لانا خاص طور پر کسی میراسی کو تو ہرگز نہیں اتنا کہہ کر مولوی اپنی نئی نویری دولن کو لیے اپنے رستے پر روانہ ہو گیا اور میراسی ہستا مسکراتا اپنی راہ پر چل پڑا